سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دیئے اگلا سوال ہے دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کیا کریں میرے بھائیو یہ جو رمضان مبارک کے روزوں سے ریلیٹڈ جتنے فیدیہ کے کفارہ کے مسائل ہیں مسئلہ نمبر 53 اے بی سی ڈی چار رکارڈڈڈ ہیں ان کے کلپس بھی یوٹیوب کے پر چڑھے ہیں میرے کلپ کھل جائے گا نبی علیہ السلام نے ابودود ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت اس کو روزے مؤخر کرنے کی ڈلے کرنے کی اجازت مرمت فرمائی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے حاملہ بھی چھوڑ سکتی ہے دودھ پلانے والی بھی چھوڑ سکتی ہے جس طرح کے مریض اور مسافر چھوڑ سکتا ہے ابودود ترمزیب نے ماجہ میں حدیث موجود ہے اور بعد میں وہ روزے رکھ لیں بعد میں بے شک سردیوں میں جا کے رکھ لیں جب اس کے لیے آسانی ہو اگر بعد میں بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو وہ پھر فدیہ ادا کر دیں ایک روزے کے لیے ایک وقت کا جو کھانا ہے نارمل جو وہ کھاتی ہے اس کا وہ فدیہ کر دیں تیس کا اکٹھا بھی کسی کو لے کے دے سکتے ہیں ایک اکلا کر دے سکتے ہیں تو اس کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اسلام علیکم پنجابی کے الفاظ کا ضرور اردو میں ترجمہ کر دیا کریں آج کل آپ سے سستی ہو رہی ہے وہ سستی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ میرے آڈینس مجھے ایمیز کرتے ہیں کہ ہمیں پنجابی آ گئی ہے کیونکہ ہم جو پنجابی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اکثر اردو نما ہوتے ہیں پھر میرے الفاظ کی ٹرینڈ بتا رہا ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچے کارٹون دیکھ کے سٹوری سمجھ آتے ہیں نا وہ تو بچے ہوتے ہیں ہمارے تو وہ ویڈیو دیکھنے والے بڑھے ہیں وہ الفاظ کی ٹون سے پنجابی سیکھ گئے ہیں کتنے لوگ انڈیا سے لوگوں کی ایمیز آئی ہیں کہتے ہیں ہم سن سن کے اب ہم پنجابی سمجھنا شروع ہو گئی ہے اور باقی میں پنجابی کے جو الفاظ بولتا ہوں وہ اگر میری ویڈیو سے نکال بھی دیے جائیں میرے ویڈیو کے میسیج میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہو گئی تھی کیونکہ وہ باز کارٹ فلینسی میں ضرور ہی نہیں ہوتا